میک شمشیر سے کہتی ہے کہ نیدہ احسن کے ساتھ بہت خوش ہے اور اسے دیکھ کر میرے دل کو تسلیح ہو گئی کہ کم از کم نیدہ کا مقدر میری طرح نہیں ہے تو شمشیر میک سے کہتا ہے کہ کاش جترہ احسن نے نیدہ کا خیال رکھا اور نیدہ نے بھی احسن کی محبت کو قبول کر لیا اس طرح میک بھی شمشیر کی محبت کو قبول کر لیتی تو ہماری زنگی ان کی طرح کامیاب گزرتی لیکن شاید کچھ لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی میری طرح پٹکتے ہی رہتے ہیں اور انہیں کبھی ان کی محبت نہیں مل پاتی تو میک شمشیر سے کہتی ہے کہ محبت زبردستی آسل نہیں کی جا سکتی محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کو بغیر دیکھے ہی ہو جاتا ہے اور شمشیر زنگی میں محبت نہ تو خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی زبردستی آسل کی جا سکتی ہے شاید شمشیر مجھے اب تمہارے ساتھ کی عادت ہو چکی ہے اگر تم دیر سے آؤ یا پھر مجھے کر میں نظر نہ آؤ تو مجھے تمہاری فکر محسوس ہوتی ہے میں نے آج تک کبھی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کی لیکن شاید ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کی قدر ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بھی شخص کر سے غیب ہو تو دل اداس ہو جاتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا اللہ نے انسان کے دل میں اپنے قریبی رشتوں کے لیے جو احساس اور محبت ڈالی ہے یہ ایک فطری عمل ہے جو انسان چھٹلا کر بھی نہیں چھٹلا سکتا